محبت الہی عز و جل کے حصول کا کیا طریقہ ہو سکتا ہے؟ اس میں دو چیزیں ہیں پہلی بات تو یہ ہے ایک ہوتی ہے نفس محبت نفس محبت سے کہہ لے کہ محبت کی بنیاد محبت کی بنیاد جو ہے وہ تو ہر مسلمان کے دل میں ہوتی ہے یعنی ایسا کوئی مسلمان ہو ہی نہیں سکتا کہ جس کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت نہ ہو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے جس کا دل خالی ہے وہ مسلمان ہی نہیں اچھا جو اعتقاد محبت ہے اعتقاد محبت جو ہے اس سے جس کا دل خالی ہے وہ تو اصلاً مسلمان نہیں لہذا یہ نہیں ہوتا کہ کسی مسلمان کے دل میں اللہ کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہ ہو البتہ یہ ہے کہ محبت کا وہ بالکل ابتدائی درجہ ہے یعنی وہ محبت کا بیج ہے لیکن اس بیج کے اوپر پورا درخت تیار ہونا چاہیے اس کے اوپر پھل لگنے چاہیے اس کے اوپر باغ و بہار آنی چاہیے اس کی رنگت نظر آنی چاہیے اس کی خوشنمائی اور خوبصورتی سامی آنی چاہیے وہ محبت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کا حکم ہے اور وہ مطلوب ہے اب وہ جو محبت ہے وہ سب کے اندر برابر نہیں ہوتی بعض کے اندر وہ جو محبت کا عالی درجہ وہ بالکل مفقود ہوتا ہے بعض کے اندر ہوتا ہے لیکن تھوڑا ہوتا ہے اب وہ شخص کے جو یہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت اسے نصیب ہو جائے اس کے دل کے اندر وہ رغبت وہ میلان وہ کشش اور وہ کھچاؤ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف اس کے دل میں موجود ہو جو ہونا چاہیے اس کے پھر بہت سارے طریقے ہیں اب اس میں ایک بڑا مرکزی طریقہ وہ کیا ہے اللہ تعالیٰ نے اپنی بارگاہ کے آداب سکھانے اپنی بارگاہ تک پہنچنے اور اپنے سے محبت کرنے کے لیے ہمیں اپنی کتاب قرآن عطا فرمایا قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ اللہ سے محبت کیسے کی جائے گی اللہ تعالیٰ سے محبت کے لیے کیا کام کیے جائیں گے اللہ کا قرب کیسے حاصل کیا جائے گا تو اب یہ قرآن جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب علی صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے عطا فرمایا اب قرآن بنیاد ہے پھر اس کی شرعہ جو ہے وہ سرکار دعانم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے عرفات مبارکہ میں فرماتے ہیں یعنی اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ محبت الہی کے لیے تم نے پانچ وقت کی نماز پڑھنی صحیح اب نماز پڑھنے کا اللہ تعالیٰ نے فرما دیا نمازیں کتنی ہیں اوقات کیا ہیں پڑھنے کا طریقہ کیا ہے یہ سرکار دعانم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا تو قرآن کی تعبیر و تشریح تو یہ دین میں رہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے ہی ہوتی ہے اب جب اللہ تعالیٰ نے اپنی بندگی اور اپنی بارگاہ کی حاضری کے آداب کے لیے ہمیں قرآن عطا فرمایا ہے تو اب پہلی بات یہی ہے کہ قرآن پاک آدمی یعنی وہ قرآن پاک کو اپنا اورنا بنا لے وہ اپنے اوپر اور لے اس کی تلاوت اپنی زندگی کا معمول بنا لے کہ قرآن سے محبت ڈائریکٹ لی اللہ تعالیٰ کی محبت کی طرف لے جانے والی ان باتوں میں تین چیزیں ہیں جب ہم لفظ استعمال کرتے ہیں محبتِ الٰہی اس کے دو مطلب ہوتے ہیں محبتِ الٰہی کا مطلب بندے کی خدا سے محبت اور محبتِ الٰہی کا ایک مطلب ہوتا ہے خدا کی بندے سے محبت اچھا اس کا دوسرا پہلو یعنی یہ وہ جو عربی اعتبار سے ہوتا ہے کہ مصدر جو ہے وہ اپنے فائل کی طرف منصوب ہے یا مضاف ہے یا اپنے مفعول کی طرف مضاف ہے اس اعتبار سے کہ محبت اللہ کے ساتھ اور اللہ کی محبت بندے کے ساتھ ہم جتنی چیزیں بیان کرتے ہیں اچھا پھر اسی کے ساتھ ایک اور چیز ہوتی محبت کی علامات جو چیزیں ہم بیان کرے ہیں جیسے قرآن پاک کی تلاوت کا ہم نے بیان کیا قرآن پاک سے محبت کا بیان کیا یہ بندے نے اللہ سے محبت کرنی ہے تو بھی وہ قرآن کو اختیار کرے اور بندے نے یہ کرنا ہے کہ اللہ اسے محبت کرے تو بھی اس نے قرآن پاک کو اختیار کرنا اور جب ایک بندہ محبت کرتا ہے تو اس کی کچھ نشانی ہوتی وہ نشانی جو ہے وہ بداتے خود وہ بھی قرآن تو لہذا تین چیزوں کے اعتبار سے گویا ہمارا یہ کلام چل رہا ہے اب اللہ تعالی کی محبت پانے کا طریقہ یعنی بندہ خدا سے محبت کرے یا خدا بندے سے محبت کرے یا محبت کی وہ نشانی پائے جائے اس میں قرآن پاک کامل دخل کتنا ہے ایک حدیث ہمارا رہا ہے بخاری شریف کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ کو لشکہ روانہ کیا اور اس کا جو امیر مقرر کیا وہ نمازیں پڑھاتا تھا اور ہر رکعت میں وہ قل ہو اللہ شریف ہی پڑھتا تھا یعنی سورہ فاتحہ بڑے قل ہو اللہ شریف اگلی رکعت میں سورہ فاتحہ بڑے قل ہو اللہ شریف اب اصل جو مسنون طریقہ ہے وہ تو یہی ہے کہ فرض کے اندر ہر رکعت میں مختلف صورت پڑی ایک ہی صورت کا تقرار نہ کیا جائے نوافل میں کر سکتے ہیں فرائض کے اندر وہ کم صحابہ ایک نام واپس ہے انہوں نے آ کے کہا کہ امیر تو مقرر کیا لیکن وہ یہ کرتا تھا ہر نماز کے اندر قل ہو اللہ شریف ہر نماز کے اندر قل ہو اللہ شریف تو سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے پوچھو کہ تم ہر رکعت میں قل ہو اللہ شریف ہی کیوں پڑھتے تھے صحیح وجہ کیا ہے وجہ کیا ہے اسے پوچھا گیا تو اس صحابی نے جواب دیا کہ سورہ قل ہو اللہ شریف میں اللہ تعالیٰ کی شان کا بیان ہے اللہ تعالیٰ کی شان کا بیان ہے اور مجھے یہ بات پسند ہے اور میں اسے محبوب رکھتا ہوں کہ میں اللہ کی شان بار بار بڑھوں سبحان اللہ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اسے جا کے خبر دے دو کہ اللہ بھی تم سے محبت فرماتا ہے سبحان اللہ اللہ بھی تم سے محبت فرماتا ہے کیا بات اب قرآن پاک کی ایک صورت کے ساتھ محبت ہے سبحان اللہ اور اس محبت کی وجہ سے اس کو بار بار پڑھتا ہے تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرتا ہے اب جو اسی محبت کے جذبے سے کہ قرآن پاک اللہ کا کلام ہے اللہ کی صفت ہے یہ محبوب حقیقی کی طرف سے تشریف لایا ہوا ہے جو اس محبت کے ساتھ قرآن کی تلاوت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے محبت کیوں نہ کرے گا تو اب اسے خدا کی محبت دونوں اعتبار سے مل جائے کہ یہ خدا سے محبت کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ اسے محبت کرتا ہے اور محبت کی یہ نشانی بھی ہے کہ جو اللہ سے محبت کرتا ہوگا وہ قرآن سے ضرور محبت کرتا ہوگا اور قرآن کی تلاوت ضرور کرتا ہوگا تو اب جس نے یہ محبت حاصل کرنی ہے اس کے لئے ضروری ہوگا کہ وہ قرآن پاک کو صحیح پڑھنا سیکھیں صحیح پڑھنا سیکھیں اچھا صحیح پڑھنے کے ساتھ ایک تو سیکھ لی ہے اب اس کے بعد پڑھے بھی بہت بڑی تعداد ہے جن کو پڑھنا آتا ہے لیکن تلاوت نہیں کرتے سیکھیں پڑھیں اور یہ پڑھنا پھر محبت کے ساتھ کہ یہ میرے مالک کا کلام یہ میرے خالق کا کلام یہ میرے خالق کی صفت ہے یہ اس سے ہم کلام ہونے کا نام ہے یہ اللہ تعالیٰ سے باتیں کرنے کا نام اب اس تصور محبت کے ساتھ بندہ جب قرآن پڑھتا ہے پھر جب اس کے ساتھ وہ سمجھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما کیا رہا ہے کیونکہ قرآن پاک کے نزول کے جو بنیاد مقاصد ہیں ان کے اندر تو اللہ تعالیٰ نے اپنے احکام دیئے ہیں اپنی شانے بیان کی ہیں اپنی صفات بیان کی ہیں اپنی قدرت بیان کی ہیں اپنی عظمت بیان کی ہیں اپنی قدرت کی نشانیاں بیان کی اب وہ سمجھے گا تو اسے پتا چلے گا تو اب قرآن پڑھنا آئے صحیح پڑھنا آئے قرآن کی تلاوت کرے محبت کے ساتھ پڑھے تصور محبت کے ساتھ پڑھے اور پھر اس کو سمجھتے ہوئے پڑھے جب یہ ساری چیزیں ہوں گی تو پھر بندہ اللہ کی محبت میں ترقی کرتا جاتا ہے محبت الہی کے زینے جو ہے وہ چڑھتا جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ بندے کو اپنے قرب میں اس کو لاتا جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اپنے قرب میں لے آتا ہے مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی صلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ